موسیقی چند دنوں پہلے مجھے اسپتال میں اپنے کسی عزیز کی آیادت کے لیے جانے کا اتفاق ہوا اسپتال کے باہر ایک امرود والا تھیلہ لگائے ہوئے کھڑا تھا میں نے امرود والے سے کہا کہ آپ نے امرود کیا حساب دیئے ہیں تو وہ کہنے لگا کہ صاحب سو رپک لو میں نے اس کو کہا کہ مجھے ایک کلو امرود دے دیجئے ابھی میں اس سے باتچیت کر ہی رہا تھا کہ ایک بچہ میرے پاس آیا اور اس نے میری کمیس ہلا کر کہا کہ صاحب مجھے بھی امرود دلوا دیجئے میں کیونکہ اپنے ایک کلو امرود لے چکا تھا تو میں نے اس امرود والے سے کہا کہ بھئی اس بچے کو بھی ایک کلو امرود دے دیجئے وہ بچہ تھوڑے دل رکا اور مجھے کہنے لگا کہ صاحب امرود سو رپک لو ہیں جب میرا جواب ہاں میں تھا تو وہ بچہ مجھے کہنے لگا کہ صاحب رہنے دیجئے مجھے صرف دو یا تین امرود دلوا دیجئے میں نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا ایک کلو امرود لے لیجئے لیکن اس بچے نے مجھے مستقل اسی بات پر اسرار رکھا کہ سر مجھے صرف دو یا تین امرود ہی دلوا دیجئے میں نے اس بچے کو دو یا تین امرود دلوا دیئے اس کے پیسے دے دیئے اور اس کے بعد میں وہاں سے چلا گیا اور سارے راستے میں یہ سوچتا رہا کہ ایک چھوٹے سے بچے نے مجھے اتنا بڑا سبق دے دیا کہ جو چیز ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے ضائع ہو جاتی ہے اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو اور اسراف اور بیجا خرج سے بچو